السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحبان آج تو انہوں دسنے ہیں کہ عمرہ دے آج کیا کرنا اے ایسے کی کڑے چیزیں جروری ہیں جڑی عمرہ واسطے تھے آج واسطے ضروری ہیں یہ دیکھو لو پہلے تو علیکہ نے باقی کرنا ہوئی دیئے آج تو انہوں آج عمرہ دسنے ہیں عمرہ حاجی صاحبان اللہ دے شکر ہے کہ تو انہوں اللہ پاگ نے قبول کیتا تھا اللہ پاگ نے تو انہوں اس مبارک جگہ واسطے قبول کیتا اے بڑی بڑی ایک چواری خوش قسمت ہی ہے کہ اللہ پاگ نے تو انہوں قبول کیتا انہوں اس قبول یہ دا اصلے ہے کہ تس اتھے جائے گے اس تائم دا جڑا تسے اتھے بتاری دن کٹنے ہیں او کییاں کرے گے کٹ کو تے ایتو جاندے عمرہ کییاں کر گئے ہو اے ساری ہیں گلنا اس تو انہوں تفصیل کرنے دسگے ایک گزارش ہے کہ سارے اپنے موبائل سو چاف کر لیو تاکہ کسے کی کوئی پریشانی نہیں ہوئے آجی صاحبان ناؤ طریق تو فلائٹا شروع ہیں تو اڑا نمبر قدو آگ یہ تو کوئی پتا نہیں ہے لیکن ناؤ طریق دے بعد جڑیاں فلائٹا شروع ہونی ہیں انہیں فلائٹا بچ آجی صاحبان جڑی ہیں دلی آرے دلی دو سری نگر آرے سری نگر سو جا کے کاغزیں دی فارمالٹی دے بعد تُسے جڑا ہے ائرپورٹ بروپو جنائے او دے بیچے تو انہوں جڑے امپورٹڈ کاغز اسے تو انہوں دستے دیں کڑے کڑے کاغز تو انہوں چاہے دیں تک تُسے تو اڑیاں فلائٹا زیادہ جڑی ہیں او سننے بچایا کہ مدینہ شریف جانی ہیں تو میری گزارش ہے کہ اگر تُس بایا مدینہ جاندے ہو تیاز تو انہوں او کڑا عمرہ دستنیا کہ جڑا بایا مدینہ ہو اٹھو دوڑی فلائٹ جڑی ہے بائی دیوے ناؤ دست گیارہ بارہ تیرہ جدو بھی ہو تُسے جانا ہے اور ادھے بھی تُسے یہ کرنا ہے کہ اپنی فلائٹ بھی جڑے سے پہلے تو انہوں ساری چیزیں دستی دیں او لیئے تُسے جڑا ائرپورٹ پر پوجیئے اٹھو ائرپورٹ پر سدہ تو انہوں فلائٹ جڑی ہے جاگ او مدینہ منورہ جائے منینہ منورہ تُسے اٹھو دن کٹنے ہیں اٹھویں دن دوڑا جڑا ہے مکہ واسطے روانگی ہونی تو گزارش ہے کہ جس پر تُس مکہ کی روانہ ہوگے تُسے اپنا سمان سارا پیک کری گئے انہیں کی دینہ ہے او دیکھ انہوں پہلے تُسے اپنا سمان جڑا ہے او بہت ضروری ضروری سمان جڑا ہے اپنے ہینڈ بیگ بیچ رکھنا ہے نمبر ایک احرام اپنا ہینڈ بیگ بیچ رکھو اور سب بند تیر جوڑا کچھ چھوٹی چیزیں ہیں اس ساری چیزیں جڑی ہیں نیل کٹر وغیرہ بلیڈ وغیرہ جو بھی ہے اس سارا ہینڈ بیگ بھی رکھو کیونکہ انہوں تُسے مدینے تھوں مکہ کی طرف جا رہے ہو تو انہوں ائر بیوڈ بھی نہیں جانا تو انہوں نے بس جانا ہے اس وقت سے چھوٹے بیگ بیچے ساری چیزیں پائی لے ہو اور ادھے علاوہ ایک سوٹ بھی ادھے بھی پائے رکھو اور لیڈیز جڑی ہیں دو سوٹ پائے لیں کوئی ایشو نہیں ہے ادھے بچے لیڈیز ابھی احرام ہیں جڑے ہوندے اپنے کپڑے ہیں اپنی چپل جڑی ہے تُسے اگر لگی دی ہے لائی کے جان دے ہو تو کوئی گل نہیں ہے اگر تُس لائی کے نہیں جان دے تُس بھول لائی کے جان دے ہو تو اپنی کنچی چپل جڑی تو انہوں سے دسی دی ہے اوہ جب پل جڑی ہے اوہ لیے اپنے چولے بھی پائی لے ہو تے اُتھے ہنڈ بیگ جڑا ہے نکاہ ایتوارے کو روگا پاکی سمان جڑا ہے اوہ بس وہ چڑیا نا تے تُسے ذل حلیفہ پوچھنا اوہ تُس کوئی ادھا گھنٹہ لگی ہو تُس پوچھیا گئے ہو ذل حلیفہ ذل حلیفہ اوہ جگہ ہے جتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام بننے ہیں اور اے میکات ہے میکات دے والے اسے باقی کہلنا تو انہوں سنا ہی دی ہیں اے میکات ہے مدینہ تو جانے دے وقت اس وقت سے تو اٹھے کل گزارش ہے کہ تُسے اُتھے جائے کے ترائل چیزیں کرنی ہیں نمبر ایک تُسے جسے لئے بس تو اترنا ہے بس دا نمبر نوٹ کرنا ڈرائیور دا نمبر نوٹ کر لینا اور تھلے اتر گئے ہو تے جگہ دکھی لینا نہیں کہ کھڑی جگہ پوڑا ہے ساڑی بس کھڑوتی لیے اور سامنے کھڑی بلڈنگ دا نظر آوار دا پھر اگے تُسے باثروم بھی جانا اُتھے بھی ترائلہ دا چیتا رکھنا جیڑے دروازے بھی جو جاگے اس دروازے دا نمبر چیتا رکھنا اور جیڑے باثروم بھی جاگے اس باثروم دا نمبر بھی نوٹ کریے رکھنا کیونکہ تُسے جس باثروم بھی جاگے ایک کوئی سارے باثروم ہیں بھائی دیوے تو انہیں کوئی چیز رہیا دوسرے دوبارہ جانا ہے تو انہوں پھر لیے جائے اس وقت سے اُتھا نمبر بھی یاد رکھو اپنا سمان چھوٹی کے لیے سارا اپنے کنے لیے تُسے اندر تشریف لے جانی تے اُتھے نا نا تونا اپنے بال وغیرہ جو بھی صاف کرنے ہیں نا کنٹا جو کشی کرنا ہے نائی تو ہیے تُسے ان سارے اپنے لگے دے کپڑے اتاریے اندر جڑا تُسے بیگ لے دا اُدھے بیگ بھی پانے اور اپو دو چادرہ جائے ہیں تو انہوں احرام آسے دستے دا بننا تھلیلہ بنی لیو پھر اوپر آلی چادر اوپر لے لیو اور اُدھے بعد اپنا سارا سمان بٹونی کے اُدھے بیچے رکھو تری گل اُتھو نکلی کے بار تُسے سیدھا مستر بھی جانا اور اُتھے جائیے تُسے دو رقعہ نماز جڑی ہے نفل پڑھنی ہے دو رقعہ نماز نفل پڑھنی ہے احرام دی اور اِو واجب ہے پڑھنی ہے اور جس پر تُسا اندر تشریف رہی آگے اُتھے بازبتہ طور پر احرام بچی گئے پڑھنی ہے دو رقعہ پڑھنی ہے یا تُس سلام پھیر کے فوراں اپنا سارت پیت وڑے ننگے ہونے چاہے دیں سلام پھیرنے دے بعد فوراں تُسے نیت کرنی ہے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرنا عمرے دی اے اللہ ایسی قبول کر میرے واسطے قبول کر اور ایسی آسان کر میرے واسطے اے لفظ آکھنے اُدھے باز تلویہ پڑھنی ہے دونوں سے دس صدا لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَا شِرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّا لَحَمْدَ وَنِعْمَةَ لَكَ اُدھے باز جنانی آستا پڑھن مرد جڑا ہے جڑا اوچھی آس بھی پڑھن اُدھے فوراں باز جڑا اپنا چو بیگ لئیے تو اسے بارے ہی لکھنا اور پھر اپنی مستورات کی بھی اے ہی رائع کی تیویوں پہلے کہ تُسے اس کے ایٹ پر پنجو انہیں لئیے واپس تُس اپنے بس بھی آگے اور اُدھے باز تلویہ جڑا ہے تُسے پڑھنا احرام دیئے پابندیئے تو اڑھے پر لاغو آئیے اُنٹ اس کو ادھا کت پتا تُس نہیں کٹی سکتے خارج چور کرنے نہیں کر سکتے کہ کھون نکلی آئے بال نکٹ ہونا چاہیدہ شہوت دی نگاہ کرنے کے اسے کی دکھنا نہیں ہے ایون اپنی کارالی کی بھی نہیں دوئی چیز ہے کہ آنٹ تو اڑھے جڑا لیڈیز دے ہیں اوچ چہرہ کھلا رہنا چاہیدہ جتنا موہ آس اوچ چہرہ کھلا رہنا چاہیدہ یہاں حیاتی کی اٹھے لبی جاندی ہے اوڈے پرو بھی تُس پردہ پائی سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اوڈے پرو مس نہیں ہونا چاہیدہ کپڑا تے مرد دا سرننگا ہونا چاہیدہ اور پیر ننگے ہونا چاہیدہ ایک لیا ڈی جڈی دے ہیں